بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان کی تقریر تو آپ نے دیکھی اقوام متحدہ کا حال اکثر و بیشتر خالی ہو جاتا تھا اس لیے کہ یاد رکھے کہ جب بھی کسی ظالم کے سم نے اس کے مظالم کا ذکر کریں تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دے سکتا اس کی آنکھیں جھکتی ہیں اس لیے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کی تقریر کی جواب کے بعد جو جواب بورڈر پار سے آیا اسے سائمہ سلیم پاکستانی فوران آفیس کی رکن سائمہ سلیم یہ اس پروپیگنڈے کا جواب دیں گی پہلے انڈین رکن نے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور جواب دیا اس جواب کی جسے خاص بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے اور اس کے باوجود انگلیاں پھیر کر سامنے موجود ورک کے الفاظ بخوبی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے ایک سیکنڈ کے سویں حصے میں وہ الفاظ ان کی انگلی کے لمس سے دماغ تک پہنچ کر ان کے دل پر لاکر ان کی زبان سے ادا ہو رہے اور جتنے بھی وہاں پر باہیاب باکردار بایمان نسل والے لوگ تھے ان کی شر سرم سے جھگ گئے اور دیکھیں کہ یہ تمام حقائق جانتے ہوئے لوگ وہاں پر شرمندہ تھے لیکن کچھ لفافہ بلکہ میں آپ ان کو لفافہ نہیں کہتا اب ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے میڈیا کو موڈی میڈیا کہتے ہیں میں ان لفافوں کو گودی میڈیا کا خطاب دیتا ہوں یہ ان کے دپٹے پر اعتراض کرنے لگے ان کی آنکھیں اس بہن کی باتوں پر ان کے کان نہیں تھے ان کی آنکھیں ان کے دپٹے پر تھی اور انہیں ذرا شرم محسوس نہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ ان کے دپٹے پر یہ اعتراض کر رہے تھے نہیں ملا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا اللہ کا حکم بلا شبہ لیکن ان کی پروفائل پر جا کر ان کی ذرا حالت دیکھیں جو یہ باتیں کہہ رہے تھے تو آپ ان کی پروفائل دیکھ کر استغفار ضرور کریں گے اس گودی میڈیا کی اس مکھی کی طرح کی مثال ہے جو جتنی مرضی صفحہ ستھرائی کرنے ایک چھوٹا سا گندگی کا ٹکڑا نظر آئے گا یہ جا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ان کی آنکھیں ہیں جو گندگی سے بھری ہوئی ہیں اس وجہ سے لیکن اس بہن بیٹی کو اور اس کی جرت کو اس کو بہت اور سب سے بڑھ کو سلیک کرنے والوں کو بھی بہت سلام تبدیلی اسی کا نام ہے ماضی میں اسی حال میں محترم نواز شریف صاحب اپنے اہل خانہ اپنی مرہومہ زوجہ اللہ انہ جنہ نصیب کرے اپنی نوازیوں نوازوں پورے ٹبر سمیت خاندان سمیت اقوام متحدہ کا یہ حال دکھانے کے لئے پتہ نہیں ان بچوں کو لے جاتے تھے اور ان کو ساڑھیاں بیجنے اور عام بیجنے عرب شہزادوں کے ساتھ خاندانی رشتہ داریاں قریبی دوستیاں بلانے کے علاوہ انہیں اقوام متحدہ میں کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارا کوئی فورن منسٹر ہی نہیں تھا اب پاکستان کا دنیا موقف کا مقصد سن رہی ہے دلیری بہادری جرت سے اور آنکھیں جھکا کر سن رہی ہے میں آپ کے سامنے یہ بات اس لئے رکھنا چاہ رہا دوسری کچھ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سوالات کچھ عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے تحائف اور نواز شریف صاحب کی جو نقلی رپورٹیں نقلی سٹیفکیٹ بنیں اس پر اور کچھ ایک دو اور باتیں یہ ذرا ویڈیو پوری غور سے سنے گا وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو اہل خانہ ان پر تین سو تولہ سونے لینے کا الزام لگایا گیا یہ توشہ خانہ سب سے پہلے دیکھ لیں وزیراعظم ہاؤس کا ایک ادارہ ہے جسے کیبنٹ سیکٹری کنٹرول کرتا ہے یہ صدر وزیراعظم وزرائے خارجہ یا جو بھی وزراء دورہ کریں دنیا میں تو انہیں بینوں نے ملک سے جو تحائف ملتے ہیں اب قانون یہ کہتا ہے کہ توشہ خانہ میں جمع کروائیں یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے کہ آپ گھر اٹھا کے نکل جائیں ماضی میں یہ لوگ اس قانون کو اپنی مرضی سے ترمیم کرتے رہے پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جیسے ان کے والد صاحب کوئی جاگیر ہے اسے گھر لے جائے جو جمع ہوتا ہے وہ نکال کے لے جاتے تھے ایک کروڑ جمع ہو پچاس لاکھ دکھاتے تھے دس لاکھ دیتے تھے نکل جاتے تھے نواز شیف صاحب نے عاصف زرداری اپنے دشمن کو گاڑی گفٹ کر دی یوسف رضا گلانی سلاب زدگان کو ملنے والی امداد کا ہار اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں اب ایک انفرمیشن ایکٹ اور یہ بھی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ جو کہ اس کے مطابق ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ معلومات حاصل کرے اور بڑا اچھا قانون ہے کہ آپ کا حق ہے آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے یہ معلومات اب حکومت کا موقع یہ ہے کہ یہ معلومات جاری نہیں کی جا سکتی ہیں کیونکہ مختلف ممالک سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں شہری کا حق ہے کہ اسے سو فیصد معلومات ملیں لیکن یہاں پر میں اس میں تھوڑی سی توسیع کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آجائے توشہ خانہ کے تحائف میں سے عمران خان وزیراعظم اپنے گھر کتنے تحائف لے کر گئے اپنے اہل خانہ کو انہوں نے کتنے تحائف دیئے یہ معلومات ضرور ملنی سے لیکن کس ملک نے پاکستان کو کیا دیا میرے خیال میں یہ اہم نہیں ہے اس کی بڑی اہم وجہ ہے کیوں کہ دیکھیں وزیراعظم پاکستان توشہ خانہ کا اگر کوئی توفہ اپنے گھر اٹھا کر لے گئے تو یہ بلکل پتہ لگنا چاہیے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وزیراعظم نے ایسا کچھ کیا قانون کے مطابق اگر وزیراعظم نے انتہائف کی قیمت ادا کی تو یہ بھی پبلک ہونا چاہیے سونا فی تولہ اس وقت تقریباً گیانہ ہزار آٹھ سو روپے قریب ہے اور یہ رقم تقریباً چالیس پچاس لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے میرا نہیں دل مانتا اگر کسی کا مانتا ہے تو بتا دے کہ وزیراعظم یا ان کا خاندان صرف چالیس لاکھ روپے کا مال لے گا جہاں کروڑوں کی گاڑیاں وہ بانٹ رہتے تھے اپنے آپس میں تو یہ اعظام میرا خیال بلکہ بہودہ بات ہے لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پبلک ان ممالک سے تعلقات کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی کہ کچھ ممالک آپ کو ایسے تحائف دیتے ہیں جو آپ پبلکلی نہیں بتا سکتے اس پر کچھ پوست میں نے لگائیں اپنے پیچ پر وہ دیکھ لیشے گا وزیراعظم اگر آج اعلان کریں کہ مجھے چالس ماف کیجے گا چاہیے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ لوگ انہیں چار عرب بھی دے دیں گے لیکن ٹرانسپیننسی کے لیے میری ذاتی رہا ہے کہ وزیراعظم کی ٹین کو سوچنا چاہیے یہ سب کچھ ڈیکلیئر کر دیں اور اس کے بعد یہ قانون بنائیں کہ پاکستان کا کوئی صدر کوئی وزیراعظم کوئی وزیر خارجہ کوئی توفہ گھر نہیں لے کے جا سکتا برون ملک آپ سٹیشنری نہیں لے کے جا سکتے سرکاری نوکری پر رہو تو آپ کو کافی نہیں پی سکتے یہ صرف اور صرف حکومت پاکستان کا حق ہے آپ کا کچھ ذاتی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پی رول پر لے لی سرکاری نوکری پر دیکھیں یہاں پر پانچ فیصد دے کے پندرہ کرونوں عربوں کی گاڑیاں گھڑیاں اتنی اتنی مہنگی گھڑیاں میاں صاحب نے جو باندھی ہو دیں دیکھیں نوازشیر صاحب کا اچھا دوسری بات نقلی سیٹفیکیٹ کی بات کرتے ہیں جو منع لوگوں نے کہا جس پر بات کریں میں آپ کو تھوڑی سی بات دیں یہ جھوٹی رپورٹ بنائی گی اور پھر بنا کے فوراں میڈیا کو بھی بیجی گی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ صرف اور صرف اس سارے عمل کا مقصد کیا تھا کہ اس نادرہ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے نادرہ اور الیکشن کمیشن کا پلان یاد رکی ہے یہ بڑا پلان تھا جس کی کارڈ کی کا پہلے خواجہ سادہ اسپتال کے جو انٹری سٹاف ہے وکارو لحسن ان کے پاس گئی پھر ایم پی اے شباز چودری کے پاس پھر نون لی کے آپ کو پتا ہے لاہور کی جنرل سیکرٹری خواجہ امران نظیر یہ لوگ مسلسل ٹیلی فون کرتے رہے ان کی تمام کالز کا ڈاٹا جو وہ شباز گل نے ٹویڈ بھی کی تھی کہ سارا انہیں پتا ہے کس کس نے کیا کیا اب اسپتال میں کام کرنے والا شخص رفیق دوہزار پندرہ سے جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اہم برکر ہے اس کی تصاویر بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور بھی اس کے معاملات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس جماعت سے اس کا تعلق ہے دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اس کے فوراں بعد جو ابھی واقعہ ہوا ادھر میڈیا رپورٹس آئی ساتھی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹر ٹویٹ کر دی جیسے انہیں سارا پتا تھا معاملہ یہ پاکستان کے نادرہ پر حملہ کرتی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اور نادرہ کا کردار میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر میاں صاحب ماشاءاللہ صحت ماند ہے اللہ انہیں صحت دے ان کو آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میاں صاحب کی رپورٹس کیسے بننی سے پہلے ان کی بیماری کی رپورٹس کے انطابقہ میاں صاحب کو ستاسی بڑی بیماریاں موجود ہیں ستاسی اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں با خدا کیا میاں صاحب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں کوئی ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے کوئی ایک بیماری بھی دنیا میں دس سے پندرہ ہارٹ اٹیکس بھی شامل ہیں دنیا کی میڈیکل سائنس حیران ہے میاں محمد نوارشی صاحب ایک چلتا پھرتا موجزہ ہیں اس وقت کاغذات کے مطابق لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس طرح بھی اب جھوٹی رپورٹ بنانا ان کے لئے نممکن نہیں ہے یہ بات تو ثابت ہے لیکن اس طرح کی جھوٹے سکینڈل سے رپورٹ سے دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی کی ڈگریان تجربے تعلیم ان برس والیاں نشان لگ جاتا ہے اور پھر یہ لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں سٹوڈنٹس مسائل کا شکار ہوتے ہیں نوکریوں کے لئے لوگ ہوتے ہیں عبداللہ دنوارشی صاحب نے پڑھنا ہے ان کے خاندان کے کسی لوگوں نے نام اداروں میں پڑھنا ہے ان کے لئے تو اصلی نقلی کا کوئی فرق ہے ہی نہیں کیونکہ وہ قسمیں اٹھاتے رہے ہیں ایمل فیل کے فلیڈ میرے ہیں انہوں سے میرے رہے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو عام پاکستانی ہیں وہ دنیا بھر میں ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ کوسچن مارک لگ جاتا ہے اب نادرہ اور الیکشن کمیشن کا کردار دیکھیں الیکشن کمیشن سے اس وقت یہ پاور لی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نادرہ کو دے جانے جا رہی ہے کہ نادرہ کرے سارے ووٹنگ کا اندراج اور سیز پاکستانیوں کے تمام ووٹنگ کا یہ سارا سسٹم جو اس میں نادرہ کو اہم جو کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اسی لیے اب نادرہ کو ڈس کریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی وہاں پہ اگر وزیراعظم کی رپورٹ بن سکتی ہے تو پھر الیکشن جو ہے وہ تو سارا اگلا بوگس ہوگا حالانکہ یہ سب کو پتا ہے میں یہاں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے پاکستان کی کسی بھی حکومت میں آپ جب بھی چاہیں آپ کو آئی ڈی کارڈ کوئی چیز بنوانی ہے بنوا سکتے ہیں یہ بدقسمتی ہمارے اس معاشرے کی ہے کہ کرپشن جس کرپشن کو حرام سمجھا جاتا تھا ماضی میں انہوں نے پوری ایک نسل تیار کر دی جو سے اب حرام سمجھ دی نہیں اٹھاسی سے پہلے آپ کو یہ کرپشن اس طرح نظر نہیں آئے گی اگر آپ دیکھ لیں وہ تمام حکمران جنہوں نے پاکستان پر حکمرانی کی وہ آپ کو کرپشن میں ملوث نظر نہیں آئیں گے یہ سارے معاملات بعد میں ان لوگوں کے آنے کی برے سے ہوئے اور اب لوگ آپ کو پتا ہے وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہے اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ صرف اس رپورٹ سے جو نوازشی صاحب کی رپورٹ بنائی گئی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف نادرہ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں ان کے پاس ایک بہت بڑا جواز ہو اور یہ دنیا بھر کو دکھائیں دیکھیں جی میاں صاحب یہاں تھے تو رپورٹ بن گی تو اس کا مطلب ہے سارے ووٹ جالی پڑ گئے یہ ساری گیم ہے اس پر بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس پر بات کریں اس پر اور توشہ خانے پر امید ہے آپ کو سمجھ آئی گی لیکن آخر میں ایک دفعہ پھر اقوام متحدہ میں سائمہ سلیم کو میرا سلام اپنا خاص خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ